اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لئے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور یقین رکھو موجزے صبر کرنے والوں کے لئے دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو وہ تمہاری دعاوں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا وہ تم سے کچھ چیزیں اس لئے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلیت اور تمہاری بہتری ہے تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کر دے گا جو اللہ تمہارے لئے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لئے چاہ سکتے ہو ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاوں کا پورا ہونا ہے موجزے دعاوں سے ہیں اور تحجد کی دعائیں سب سے لات لی ہوتی ہیں کیا بتا کسی دن تمہارا دورہ کیسا مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور کیا بتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے اس لئے یقین رکھو اللہ ادھورے کیسے مکمل کرنے پر قادر ہے جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے سیلہ لکھ دیتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بڑھنا چاہتا ہو اس لئے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مکتر بدل دے جس نے دو جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ اب تمہیں بھی سنبھال لے گا اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لئے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان دیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لئے عزماتا ہے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو بے شک وہ ہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے اللہ تمہیں جلدی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کا تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی اگر اللہ نے تمہاری اس ہاتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جور کر دعا مانگنا نہ سکھاتا بس یقین رکھو اللہ پہ وہ تمہیں ویران کوئن سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے تو کل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے آتا کرے گا جہاں سے تمہیں آتا کے ذریعے نظر نہیں آتے یاد رکھنا اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی موجزوں کی رہا تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو اللہ دیری انہی کیلئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی حمد اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روح بروح لاکر کھرا کر دیتا ہے اللہ تمہاری ہتیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوا نہ کرو مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر شکوا نہیں کرتے اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی مسئلیتوں سے انکار نہیں کرتے تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سنبال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لئے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور یقین رکھو موجزے سبر کرنے والوں کے لئے دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو وہ تمہاری دعاوں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا وہ تم سے کچھ چیزیں اس لئے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا اور سبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے سبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلیت اور تمہاری بہتری ہے تمہارے سبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کر دے گا جو اللہ تمہارے لئے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لئے چاہ سکتے ہو ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاوں کا پورا ہونا ہے موجزے دعاوں سے ہیں اور تحجد کی دعائیں سب سے لات لی ہوتی ہیں کیا بتا کسی دن تمہارا دورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور کیا بتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے اس لئے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے سیلہ لکھ دیتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بڑھنا چاہتا ہو اس لئے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مکتر پتل دے جس نے دو جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترز سے اس لئے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لئے عزماتا ہے موسیقی موسیقی